امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں انڈا آلو سموسا اور ساتھ میں چکن رول اس کے بنانے جا رہے ہیں آپ چکن رول بھی بنا سکتے ہیں آپ سموسا بھی بنا سکتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں آلو کو ہم نے بھوائل کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے میش کریں گے آلو کو ہم نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اس میں ایڈ کریں گے مسالے اس میں چمچ پروف میرچ ادھا چمچ زیرہ ایک چمچز کریں گے اس میں سبز میرچ ادھا چھتے ہیں ہمیں بند کو بھی اٹھ کریں گے ہم نے بند کو بھی لیا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے سٹفنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے سٹفنگ ہماری ریڈی تھی اس میں ہمیں ڈالیں گے چکن ایک ہم نے چکن لیا ہے اس کو چکن سے بول کر لیا ہے اور سٹفنگ میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا ٹیسٹی کرنے کے لئے چکن ہماری اچھی طرح سے اس میں مکس ہو چکا ہے اب اس کو دو سے میر منٹ کے لئے فرائی کریں اب ایک چکمچ اس میں گئی ایڈ کریں گے اس میں چکمچ ایڈ کریں گے اس میں چکمچ ایڈ کریں گے ایک چکمچ زیرے کا سٹفنگ 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 یہ ہمارے سموسا پٹی ہے اس کو فیل کریں گے مسالک اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تھنڈا ہو چکا ہے چکن میں نے اس لئے ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ بہت مزے کا لگے گا بہت ٹیسٹی ٹھیک ہے آپ چکن ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر اس کو سکپ کرنا چاہیں تو کر لیں اس میں اس کو اچھی طرح پریس کریں گے اس کو مہدے کا گول بھی لگا سکتے ہیں پکپانی کے ساتھ بھی بند کر سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں یہ ایک ہمارا روز ریڈی ہو چکا ہے اب دوسرے بنایں گے اس طرح سب کو بنا لیں گے تو فرنڈس ہم اب کڑائی میں گھی ڈالیں لگے اپنے رول فرائی کرنے کے لئے ہماری پیاری سی کڑائی میں اوائل ہم نے ڈال دیا اب ہم اپنے پیاری سی کڑائی میں ڈالیں گے رول لو فلیم کریں گے رول ہمارے فرائی ہونے شروع ہوں آنچ کو ہم میڈیم رکھیں گے اب ان کا ہلکر کا کلر گولڈن ہونا سٹارٹ ہو گیا جی تو فرنڈ ہماری یہ چکن رول ریڈی ہو چکے ہیں ان کی فائنل لکت دیکھ لیں بہت زبردست بنے اس کی بہت زبردست خوشبی بہت اچھا ہے اپنے گھر میں ضرور بنائیں کہ آپ پسند آئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا